جیسا کہ تبقہ تھی آج وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاہی کابینہ کے اجلاس میں مریم نواز کا رام ای سی ال سے نا نکالنے کے فیصلے پر مہور تزدیک سب کی گئی اس سے پہلے کابینہ کی زیلی کمیٹی نے دو روز قابل اس سلسلے میں اپنی سفارشات کابینہ کو بھیجی تھی جس کے بعد اب پی ٹی آئی کی حکومت نے سرکاری طور پر سیاسی طور پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے ساتھی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ مریم نواز شریف کو بھی ملک سے باہر جانے دیا جائے آج اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا ان کا نام کیابینٹ نے متفقہ طور پر ای سی ال سے نکالنے کا جو ان کی درخواست تھی اس کو یکسر مسرد کر دیا اور کیابینٹ نے متفقہ طور پر پاکستان میں ایک قانون اور یکسر قانون کے اطلاق پر کنسینسز کیا ہے اور اس ریکمینڈیشن کو جو سب کمیٹی آف دی کیابینٹ کی لائی گئی کیابینٹ کے سامنے اس کو انڈورس کیا ہے اور اس سب کمیٹی نے ان کا نام نکالنے کی مخالفت کیا جس کو کیابینٹ نے انڈورس کیا ویسے بھی پاکستان مسلم لیگ جون کی لیڈرشپ مریم نواز شریف اور ان کے خاندان کو شاید یہ توقع نہیں تھی کہ کابینہ کی جانب سے ان کے اس فیصلے پر کوئی پوزیٹیو رد عمل آئے گا شاید یہی وجہ ہے کہ مریم نواز نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا نام ای سی ال سے نکالنے کے لیے دو درخواست سے دائر کر رکھی ہیں پر لاہور ہائی کورٹ میں ای سی ال سے نام نکالنے کے لیے دائر دوسری درخواست قسمات کے موقع پر مریم نواز کے وقلہ نے چودہ نکاحہ کے چودہ دن ہو گئے ہیں لیکن وفاقی کابینہ کوئی فیصلہ نہیں کیا مریم نواز کو ایک بار بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے لاہور ہائی کورٹ کے جن جسٹس باقر نچوی نے کہا کہ جب تک حکومت کا کوئی فیصلہ نہیں آتی آتا عدالت کیسے فیصلہ کر سکتی ہے پہلی درخواست کو نو دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ ٹیم مریم نواز کا نام ایگزٹ کنٹرول لس سے نکالنے کے حوالے سے رفاقی حکومت کو سات روز میں فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا لیکن اب وہ فیصلہ آ چکا ہے مریم نواز کو نیب نے چودہ شگہ بلز ریفرنس میں بطور ملزم شامل کیا اور اس کیس میں ان کو چار لومبر لاہور ہائی کورٹ نے زمانت پر رہا کیا تھا مریم نواز اس سے پہلے کوئی اور کیس کے اندر پینما کیس سے منسلک ایک معاملے کے اندر جناب نواز شریف کے ساتھ نیب عدالت سے ان کو سزا ہو چکی ہے یہ پورا معاملہ انتہائی سیریس ہے خاص طور پر حکومت کی سیاسی سیچویشن کے حوالے سے کیونکہ نواز شریف فراملی کے امپورٹن لوگ تمام جناب نواز شریف شہباز شریف اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کے ایک سابزادے اس وقت بیرون ملک ہے اور مریم نواز شریف کا ملک سے باہر چلے جانا یقیناً حکومت کے لیے سب وہ سمجھے جاتا ہے وہاں پہ کہ یہ اس کی بڑی ہیوی کاؤسٹ ہوگی یقیناً یہی بجاہ ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کا یہ پور فیصلہ ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں مریم نواز کو ای سی ال سے ان کا نام نہیں نکالیں گے اور ہر صورت سے اس کی مخالفت کریں گے لیکن بہرحال یہ پورا معاملہ عدالتوں میں ہیں لاہور ہائی کورٹ سے اگر مریم نواز کے حق ہوئے فیصلہ نہیں آتا تو یہ معاملہ سپریم کروڑا پاکستان بھی جا سکتا ہے اس پوری صورتحال پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا موقع ہمارے ساتھ شیئر کریں گی ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ مریم اورنزیب آج کل پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانیں عالی بھی ہیں بہت بہت شکریہ محترمہ مریم اورنزیب صاحبہ تبقیہ تو نہیں ہوگی نہ آپ کو نہ مریم صاحبہ کو کہ ان کا نام ای سی ال سے حکومت نکالے گی لیکن ابھی آپ کے لئے عدالت کا دروازہ کھلا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ پورا معاملہ عدالت بھی ہی جائے گا وہی سے فیصلہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ شاید ہمیں امید نہیں تھی ہمیں بالکل امید نہیں تھی ہمیں بالکل توقع نہیں تھی کیونکہ یہ وہ حکومت ہے جس نے نواز شریف صاحب کی سیاست صحت کے اوپر بھی سیاست کی اور یہ وہی ہیں جنہوں نے تمام سیاسی مخالفین کو کال کوٹریوں میں اور سزائے موت کی چکیوں میں جھوٹے الزامات پر ڈالا ہوا ہے جس کا جو ثبوت ہے وہ آج سولہ ماہ گزرنے کے بعد جو بیل کے فیصلے آ رہے ہیں عدالت سے ان فیصلوں کے اندر لکھا جا رہا ہے وہ اصل چہرہ جو حکومت کا ہے اور دوسری بات وہی حکومت ہے جس کا ویجن ہے کہ نواز شریف کا اے سی اتار دو اور ٹی وی اتار دو یہ ویجن ہے یہ وہی ویجن ہے کہ آج ایسن اقبال کو گرفتار کر لو آج شاید خاکا نباسی کو کر لو آج سعاد رفیق کو کر لو آج رانہ سناولہ پہ بائیس کلو ہیروین ڈال دو تو اس ویجن کی حکومت جو ہے اس سے ہمیں کوئی امید نہیں تھی اسی لیے ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ مریم نباس صاحبہ کو ایک اور کیس پینما میں بھی سزا مل چکی ہے اور اس پہ بھی وہ بیل پہ ہیں وہ اپیل اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماد ہے اچھا یہ فرمائیے گا کہ مریم صاحبہ جو ہیں یقیناً وہ اپنے والد کی عیادت کیلئے جانا چاہتی ہیں مگر اس حوالے سے یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ بہرحال یہ پورا معاملہ جو ہے وہ حکومت کے رحم و کرم پر ہے اور ظاہر ہے کہ ایک پولٹیکل پوزیشن ہے کیونکہ شریف فیملی مریم صاحبہ کے جانے کے بعد تو پھر ایک حفظہ کے علاوہ یہ پوری فیملی لنڈن چلی جائے گی تو یہ حکومت شاید یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ پوری فیملی ان کی دسترس سے باہر چلی جائے یہ جو پورا مہور ہے کیونکہ یہ کارکردگی کے اوپر نہیں ہے بلکہ سیاسی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ ملک سے باہر جائیں یا ان کو وہ اجازت دے کیونکہ ان کی سیاست کلیپس کر جاتی ہے عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا وہ باہر چلے گئے شہباز شریف صاحب کی زمانت ہوئی وہ باہر چلے گئے اور مریم صاحبہ کی زمانت عدالت ہوئی آج رانہ صلی اللہ علیہ خان صاحب کی بھی زمانت ہو گئی تو یہ ایک جو عدالتوں کا فورم ہے وہ تو وائبرنٹ ہے وہ آپ کے لئے آویلیبل ہے یقینا جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہ آپ کو تسلیم ہوگا اور آپ کی پارٹی کے لئے بھی بلکل کامران صاحب وہ اس لیے متحرک ہے کیونکہ حکومت اپنے جھوٹے کیسز کا دفاع نہیں کر سکری آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب خوصہ صاحب نے کہا تھا کہ جو شہباز شریف کے خلاف نیپ کی اپیل ہے اس میں اصل میں تو شہباز شریف نے کرپشن روکی ہے اور انٹی کرپشن کو جو ادارہ ہے اس کو شہباز شریف نے یہ منصوبہ بھیجاتا کہ اس کی انکوائری کی جائے تو یہ دفاع جو ہے یہ ثبوتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ سیاسی ناروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا اور اسی لیے یہ فیصلے جو ہیں مسلم لیگ نون کے آج سات مہینے کے بعد رانہ سناولہ صاحب کو بے گناہ کو رہا کیا گیا کیونکہ گورنمنٹ کے اے ای ایف کے پروسیکیوٹر ثبوت پیش نہیں کر سکے ایسین اقبال صاحب کو آج جب نیپ میں پیش کیا گیا کامران صاحب تو نیپ نے کہا کہ کوئی کرپشن نہیں کوئی کک بیک نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی سرکاری پیسے کا خرد برد نہیں میس یوز آف اتھارٹی اور اس منصوبے میں جس کو دو ہزار نو میں پیپلز پارٹی کے وزیر آزم نے اپروف کیا تھا وہاں ایسین اقبال کی میس یوز آف اتھارٹی اور اس منصوبے کی میس یوز آف اتھارٹی جس کا اپروول اس فورم نے دیا جہاں تمام صبائی حکومتوں کے نمائندے موجود تھے تو پھر گرفتار کریں کے پی کے سی ایم کو اور کے پی کے گورنر کو اس وقت کے جنہوں نے نارو وال سپورٹ سٹی کا اپروول دیا تھا کیونکہ وہ اس کمیٹی کا اس فورم کا حصہ تھے جس نے نارو وال سپورٹ سٹی کے اپروول دیے تھے اور چھے بلین کا پروجیکٹ دھائی عرب اس کے اوپر لگا ہو اور کرپشن چھے بلین کی ہو گئی ہو اور اگر کرپشن چھے بلین کی ہوئی ہے تو بتائیں کہ ایسین اقبال نے کہاں پیسہ کھایا کس جگہ پہ چوری کی کس جگہ پہ کمیشن لیا کس جگہ پہ کیک پیک لیا اس کا کوئی جواب آج نیپ کے پاس نہیں تھا مریب صاحبہ یہ بتائے گا کہ ایک یہ بڑا ایشو بن رہا ہے آپ کی حمنا مریب نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہ وہ بہت پولٹیکلی ایکٹیو ہوتی تھی لیکن جب سے وہ اریسٹ ہوئی ہیں کپلیٹ پولٹیکل سائلنس میں چلی گئی ہیں وہ اور اب یہ ایشو جو ہے یہ آپ کے ایلائز بھی اس کو اٹھا رہے ہیں آج کائرہ صاحب نے خاص طور پر اس کی بات کی ہے آپ سن لیں تاکہ آپ جواب دے سکیں ہم توقع کر رہے ہیں آہ کہ آج نانا صلی اللہ صاحب کی زمانت تو ہو گئی کل احسن اقبال صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے میاں نواز شریف صاحب علیل ہیں وہ علاج کی گرس سے باہر گئے ہیں ان کے ساتھ ان کے بیٹے ہیں بھتیجے ہیں بیٹی ہیں باقی ان کے رفقہ ہیں یقیناً شہباز شریف صاحب کو ان سے بڑا پیار ہے اور بھائیوں میں بڑا علفت ہے ان کا حق بنتا ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک ان کی بڑی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آج پاکستان بھی لیڈر آف دا اپوزیشن کو ڈیمانڈ کر رہا ہے حالات بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ واپس آگے پاکستان میں اپنی رانمائی فرام کریں اور مریم بی بی سے بھی ہمیں گزارش ہے کہ اب وہ بھی اپنے چپ کا روزہ توڑیں مریم صاحبہ آپ کے جو سب سے بڑے الائز ہیں پیپلز پارٹی وہ مریم صاحبہ سے کہہ رہی ہیں اپنا چپ کا روزہ توڑیں اور شہباز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پاکستان میں زیادہ ضرورت ہے آپ فوری طور پر پاکستان آئیں بالکل جی کائرہ صاحب ایک منجوے سیاسی کارکن ہے میں یہ ضرور کہوں گی کہ پندرہ مہینے میں جو شہباز شریف صاحب نے پارلمانی رول اور سیاسی رول ادا کیا ہے اور وہ اتنا متحرک ہے جس کی وجہ سے ہر روز مسلم لیگ نون کا کوئی نہ کوئی جو لیڈر ہے وہ گرفتار ہو کر سزائے موت کی اور کارل کوٹری کی چکی میں جا رہا ہے اگر مسلم لیگ نون متحرک نہ ہوتی اگر مسلم لیگ نون کے خوف میں یا شہباز شریف نواز شریف کے خوف میں مبتلاہ نہ حکومت ہوتی تو وہ آج کابینہ کا اجلاس مریم نواز کے باہر جانے اور اندر رہنے پر نہ کرتی آج بھی انہوں نے ایسے نقبال صاحب کی گرفتاری کے اوپر کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ کے لیے نواز شریف صاحب کے جانا تھا لیکن انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے کیا اور مریم نواز شریف صاحبہ کی جاتا کہ آپ نے خاموشی کی بات کی اور تاثر کی بات کی تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کامران صاحب آپ کے توسط سے کہ مریم نواز شریف صاحبہ تو چار بجے بولنا شروع کرتی تھی جب ان کے جلسے ہوتے تھے انہوں نے ان کے جلسے روکنے کی کوشش کی پیمرا کے ذریعے ان کے چہرے کو ٹی وی سکرین سے ہٹانے کی کوشش کی چار بجے بولنا شروع کرتی تھی صبح چار تک وہ جلسہ گاہ میں پہنچتی تھی انہوں نے ان کے جلسے میں پانی چھوڑا وہ رائیوینڈ سے نکلتی تھی ہر چوک کے اوپر جلسہ ہوا انہوں نے تقاریر کی ٹی وی سکرینز پر نہیں چلی پیمرا کو استعمال کیا گیا ان کی ٹویٹر جب وہ ٹویٹ کرتی تھی اتنے خوف میں مبتلا تھی یہ حکومت کہ ان کے ٹویٹس کو ٹی وی سکرینز پر نہیں چلنے دیا جاتا تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ تو وہ ہیں جو اپنی والدہ کو بستر مستر مرک پر اس آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر جیل گئی ہڈیالہ جیل گئی ان کو پتا تھا کہ ان کی والدہ کی وہ موت اور زندگی کی کشمہ کشمہ تھی اور اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کی عوام کی خاطر آئین اور قانون کی خاطر ووٹ کی عزت کی خاطر وہ واپس اپنے ملک آئیں وہ رہ سکتی تھی لندن ان کو وہ کہہ سکتی تھی وہ ایکسکیوز بنا سکتی تھی لیکن وہ واپس آئیں پلکل بہت بہت شکریہ اور حکومت کا پی ٹی آئی کا وفاقی کابینہ کا ہمیں رد عمل دیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر براہ آبی وسائل جناب فیصل وافڈہ بہت بہت شکریہ فیصل وافڈہ صاحب آپ بتائیے گا ویسے تو کابینہ نے اس سے پہلے جناب نواز شریف کی بھی بیرون ملک روانگی کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کنڈیشن لگائی تھی مگر اس کے باوجود عدالت نے ان کو جانے دیا اب مریم نواز کے حوالے سے آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کی ای سی ایل کی درخواست کو مسترد کر دیتے ہیں مگر اس سے یہ بات تو تیہ نہیں ہے کہ وہ نہیں جائیں گی کیونکہ ان کا معاملہ کوٹ میں ہے آپ لوگ تیار ہیں اس بات کے لیے کہ کوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اور وہ ان کو اگر اجازت دیتی ہے تو وہ بھی اپنے والد کی طرح سے ملک سے باہر چلی جائیں گی شکریہ کامران صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کامران صاحب کی سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ چھے ہفتے کے لیے ایک مجرم کنوکٹڈ نواز شریف صاحب گئے تھے اور وہ تو اب ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے تو پھر اگر انہوں نے نہیں آنا تو یہ تو کلیر پکچر ہے کہ انہوں نے نہیں آنا جیسے وہ پہلے سعودی ایوریبیا ایگریمنٹ کر کے بھاگ گئے تھے ملک سے تو اگر نہیں آنا تو اگر ان کی تیمارداری کے لیے ان کے دو اشتیاری بیٹے وہاں موجود ہیں جو مفرور بھی ہیں اور ان کے سمدی بھی مفرور ہیں اشتیاری وہ بھی وہاں موجود ہیں ان کا خاندان بھی وہاں کمبہ موجود ہیں اب پہلا بہانہ تو تیمارداری کا ہے دوسرا بہانہ یہ ہوگا کہ جی کوئی بیماری ایسی ہوگی جس کا علاج بھی مریم نواز کی وجہ سے یا ان کے تھرو ہی ہو سکے گا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوٹ ان کو اجازت نہیں ویسے تو کوٹ نے جو پہلا اپنا آرڈر دیا ہے اس کے اندر برائٹلی سو یہ پراغٹیف فیڈرل گورنمنٹ کا ہے کہ وہ ای سی ال میں کس کو ڈالے اور کس کو نکالے لیکن ہیونگ سیڈ دیڈ اگر کوٹ ان کو سپوزٹلی جس فور ڈیبیٹ ان آگیومنٹ اگر ان کو دے بھی دیتی ہے تو ہمارے پاس اس کے اگیز جانے کا ہائی کوٹ میں بھی ہے راستہ اور اپیل میں سپریم کوٹ میں جانے کا بھی راستہ ہے تو ہم اس کو ہر موقع پر لیکن پر اپنے پر جو نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اب ان کا ایکسٹینشن کے وہ باہر رہے وہ پورا معاملہ کوٹ نے پنجاب گورنمنٹ کے حوالے کر دیا تھا اور آج ان کی اپلیکیشن کے وہ بھی واپس نہیں آ رہے نہیں آ سکتے اپنی علاج کی وجہ سے تو پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی چاہیں تو اس اپلیکیشن کو رت کر دیں اور کہیں کہ جی ہماری طرف سے اجازت ختم آپ واپس آ جائیے آپ بلا لیجے واپس نواز شریف صاحب کو کامران صاحب دیکھیں اس ملک میں جو یہاں نونو سال کے اگریمنٹ کر کے پہلے بھی بھاگ چکے ہیں تو این آر او لے کے بھی بول سے باہر رہے پھر کندے میں بیٹھ کے اس ملک پہ حکومت بھی کرتے رہے پھر ملک سے چوری کی اور پھر ملک میں مجرم صاحبی تو پھر ملک میں نکل گئے تو یہ تو پیسٹھ سال سے مزاق چل رہا ہے اس ملک کے ساتھ آپ کی بات بجا ہے اور میں پنجاب گورنمنٹ کا میں نمائندہ نہیں ہوں تو مجھے اگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ کیا جواب دینے والے ہیں لیکن ہماری طرف سے ریزسٹر اگر فیڈل گورنمنٹ کی آپ بات کریں فیڈل کیابنٹ کی تو ہم بڑی کلیرٹی کے ساتھ بڑے کلیر ہیں اور سپیشلی میں تو نواز شریف صاحب کے جاتے میں بھی بڑا کلیر تھا اور آج بھی بڑا کلیر ہوں اور ایک ہفتہ پہلے بھی بہت کلیر تھا اور دو ہفتے پہلے جب میں نے پرائیمنٹ صاحب سے کنفرمیشن لی اور جس پہ ان کے ساتھ پوری قابیرہ نے انڈورس کیا میری بات کو تو ہم تو بڑے کلیر ہیڈڈ ہیں اور کلیر مائنڈ سے اس چیز کو لے کے جان رہے ہیں نواز شریف صاحب کا جانے کا فیصلہ جو تھا وہ تو ڈیوائیڈ تھا آپ کی کیابنٹ میں دو رائے موجود تھی واضح طور پہ دو رائے موجود تھی مریم نواز صاحبہ کا نام ای سی ایل سے نہ نکلے اس میں کیابنٹ پہ دو رائے موجود نہیں ہیں اس میں بھی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جانے دیا جائے کاملان صاحب جہاں تک جو مجھے یاد ہے اور اگر آج کی بات آپ مجھ سے کریں تو میرے خیال سے سو فیصد نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگوں نے انڈورز کیا ہے اور اس کو یک مسترد کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا نہ ہم اس کی جاہد دینے نہ ہمیں اس کو سننا جاتے ہیں تو پہلے بھی ایک فرمالٹی ہے اس سے پہلے ہی موقف آ چکا تھا گفرنٹ پاکستان کا اور اب اس معاملے پہ کیا آپ لوگوں کی رائے ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب تو یقیناً اپنے علاج کر آ رہے ہیں شہباد صاحب بھی ملک سے باہر ہیں اور پتہ نہ جانے کب آئیں گے یہ تو ابھی نہیں پتہ لیکن اس پورے محول میں جو اب آج رانہ سناولہ صاحب کی بیل ہو گئی ہے ایک جو کوٹس میں جو ہے وہاں پر سنوائی بھی ہو رہی ہے اور پھر ریمیڈی بھی مل رہی ہے لوگوں کو اور ظاہر ہے کچھ نئی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں جیسے ایسا نقبال صاحب کی بھی ہوئی ہے لیکن سارا فوکس جو ہے وہ پی ایم ای لینڈ پر اس وقت نظر آتا ہے اور اب بلاول صاحب کی بھی پیشی ہے تو کیا آپ لوگوں کی کیابنٹ میں اس سیاسی محول پہ کیا رہے ہیں دیکھیں کامران صاحب ہم تو اس نواز شریف صاحب کی طرح حکومت نہیں کر رہے نا وہ سیاسی پارٹی ہیں جس جو کوٹس کے اوپر حملہ کر دیں جو سپریم کوٹ کے اور ہائی کوٹ کے ججز کو تھریٹ کریں جو چنے کے آپ نے آپ کو لوہے کے چنے بتائے اور جس طرح کی زبان استعمال کرتی رہی ہے نواز شریف اور ان کی حکومت ہم تو وہ کام نہیں کر سکتے ہیں اس کا سوچ سکتے ہیں ہم عدلیہ کا اترام کرتے ہیں عدلیہ اگر بیل دے رہی ہے تو میں اس پہ میرے لیے مناسب نہیں ہو کامنٹ کرنا لیکن جی یہ ضرور ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا غریب کے لیے قانون اسی طرح ہے جو امیر کے لیے وہ میرے خیال سے نہیں ہیں ہم دو نہیں ایک پاکستان بنانے آئے تھے اور ہم اسی کے پر گامزانے مگر فیصل صاحب یہ آپ کو پتا ہے نا کہ پرائیم نیسٹر نے جب کہا جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ پرائیم نیسٹر نے بھی کہی تھی کہ بلک میں دو قانون ہیں امیر کے لیے پاوفل کے لیے کوئی اور قانون ہے غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے اس کا بڑا ردعمل سامنے آیا تھا چیف زستی صاحب نے اس کا بڑا برا منایا تھا بعض لوگوں کے خیال میں اس کے بعد جو ہوا ہے وہ اس کا پس منظر وہی ہے جو پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا کہ پاوفل کے لیے قانون کچھ اور ہے غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے آپ بھی وہ بات کہہ رہے ہیں مگر یہ کافی مہنگی پڑ سکتی ہے کیونکہ عدلیہ بہت برا مناتی ہے اس بات کی وہ نہیں مانتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کامران صاحب دیکھیں میں تو مشرف کے مشرف صاحب کے جو اکامات آئے کورٹ کی طرف سے اور اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کے جتنے اکامات آئے ہیں ان کا بڑا من و من اترام کرتا ہوں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم عدلیہ کے خلاف جائیں گے عدلیہ کے اکامات کیوں آؤٹ رائٹ برسٹ کریں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا نہ ہم کوئی ایسا اقدام کرنے والے ہیں نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی صورتحال ہے جس کے اندر ہم کوئی جیوڈیشنل کاؤنسل کے اندر کسی کی شکیت لے کے جائیں گے میرا نہیں خیال کوئی ایسی چیز ہونے والی ہے میرا بڑا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے والا کہ جسٹس وقار سیٹ کے خلاف سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل میں کوئی ریفرنس فائل ہوگا ہے ایسا نہیں ہونے والا کامران صاحب میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ عدلیہ اور ان کے جیجز کا ہم دل سے اترام کرتے ہیں ہماری جو ریزرویشنز ہیں وہ ہم آپ کے توسط سے یا ان کے جیوڈیشنل فورمز کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں ایسا کوئی اٹاکنگ چیز میں نہیں سمجھتا کہ میری حکومت ایسا کوئی کام کرے گی یا کرنے جا رہی ہے گویا کہ اب یہ فیصلہ ہے کہ یہ سپریم جیوڈیشنل کاؤنسل میں جسٹس وقار سیٹ کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کیا جائے گا کامران صاحب میری سوچ میری انڈسٹینڈنگ اور جتنا مجھے پتا ہے اور جتنا مجھے اپنی سیاسی جو میری سیاسی رہنمائی کی ہے امران خان صاحب نے سیکھا ہوں اس کے تحت ایس فیڈل منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ ہم عدلیہ کا اور ان کے ججز کا ہمیشہ اترام کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ تاثر نہیں دیا جارہا اور نہ یہ تاثر صحیح ہے کہ ہم عدلیہ کے یا اپنے ججز کے خلاف ہیں بہت بہت شکریہ